17 منڈرانے لگا ہے حزباللہ نے بہت صاف صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر اس دیش سے اس پر حملہ ہوا تو وہ اس پر مزائل کی ایسی بارش کرے گا جس کے بعد اس کا نامنشان مٹ جائے گا اسے نسول اللہ کا نیا بلاسٹ چیمبر کہا جا رہا ہے کہ نیتنیہو کیمپ میں اس بلاسٹ چیمبر نے بہت زیادہ خوف پیدا کر دیا ہے جس طرح حزباللہ نے اندری عزباللہ کو جلایا اب اسی طرح ایک اور دیش کو جلانے کی دھمکی تھی مسائلوں سے بھون ڈالے گا حزباللہ حزباللہ پہلے اسرائیل پھر امریکہ اور سائپرس ٹارکٹ پر حزباللہ نے کہا اتنی مسائلیں ماریں گے کہ بھاگوں کے کہاں سے اور بچوں کے کہاں سے کیونکہ اب مسائلوں سے بھون ڈالے گا حزباللہ حزباللہ اسرائیل کا یہ حال حزباللہ نے کیا ہے یہ لیپنان کا وہ ملیشیا ہے جسے ایران کا سمرتھن ہے اس نے اسرائیل کی زمین کو انگاروں میں بدل دیا یہ ہے کہ ریاض شمونہ اسرائیل لیپنان بورڈر پر اس شہر کو حزباللہ ایسے حملے کر رہا ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اتری اسرائیل میں آگ لگانے کے بعد اب حزباللہ کے ٹارگٹ کمانڈر کی نظریں 90 دگری مڑ گئی ہیں پہلے حزباللہ نے دکشن میں اسرائیل کو جلایا اب 90 دگری پر حملہ کر کے حزباللہ سائپرس کو جلانے کی ورنگ دے رہا ہے سوال ہے کہ آخر سائپرس پر کیوں بھڑک رہا ہے نسکرلہ سائپرس کو مسائلوں سے کیوں بھون ڈالے گا حزباللہ حزباللہ کے پرموکھ حسن نسراللہ نے اسرائیل سے بہت ہی ساپ ساپ شبدوں میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہاں ایک بھی جگہ سورکشت نہیں بچے گی لیکن بڑی دھمکی اسرائیل کے دوست سائپرس کو دی گئی ہے سائپرس پوری بھومت اس آگر کے بیچ و بیچ یورپ کا ایک دیش ہے اس آئیلنڈ کا کشتر فل بھارت کے ترپورا سے بھی چھوٹا ہے نسراللہ کی دھمکی دیکھ کر تیل عبیب سے لے کر واشنگٹن ڈی سی تا سب کے ہوش پڑے ہوئے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جس میں سائپرس میں ایک ملٹری بیس سے بریٹن کے فائٹر جیت اوڑان بھر رہیں اسی ورش 12 جنواری کو بریٹن کے لڑکوں کے مانوں نے سائپرس سے اوڑان بھر کر یمن پر بمباری کی تھی اسی اٹھے پر بریٹن کے ائر فورس سیریعہ میدھی آپریشن میں شامل ہوتی رہی ہے اب ہز بھولہ کو شک ہے کہ سائپرس کے ملٹری اٹھوں کے ذریعے اسرائیل لیبنان پر بمباری کی پیلانی کر رہا ہے سائپرس سے لیبنان کی رازدھانی بیروٹ کی دوری 230 کلومیٹر ہے یہی وجہ ہے کہ ائر آپریشن کے لیے سائپرس کے ائر بیس اسرائیل کے لیے بڑی مدد ثابت ہو سکتے ہیں دکشن سائپرس میں بریٹن کے دو ملٹری بیس ہیں اس میں دکشن پشن میں اک روتری ائر بیس ہے جبکہ دکشن پورو میں دھکیلیا ملٹری بیس ہے جہاں ایسے ریڈار اور کمیونکیشن سسٹم لگے ہوئے ہیں جو روس تک اپنی نظر رکھتے ہیں یعنی پورے پشن ایشیا پر یہاں سے نظر رکھی جا سکتی ہے لیبنان میں حیزباللہ کے توہ بھی اسی بیس کے ذرگے لی جاتی ہے نصر اللہ نے حیزباللہ کی مسائلوں کا ذکر کیا حیزباللہ کے لونگ رینج گرون کا ڈر دکھایا نصر اللہ نے سائپرس پر بڑا حملہ کرنے کی دھمگی دی ہے حیزباللہ کے ٹارگٹ پر سائپرس کے وہ ملٹری بیس ہیں جہاں سے بریٹن اور امریکہ کی سینائیں آپریٹ کرتی رہی ہیں حیزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اب ایسے ملٹری اٹھوں کا استعمال ازرائیل کی سینہ بھی کرنے لگی ہے نصر اللہ نے کہا کہ سائپرس نے ازرائیل کو اپنے ایرپور اور ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور اس نے لیپنان پر حملے میں بھی ازرائیل کی مدد کی حیزباللہ اسے اس ید کا حصہ مانے گا اور پھر حیزباللہ سائپرس پر موت والی آگ برسائے گا نصر اللہ کے دھمکی کے بعد سائپرس کے راشوپتی حق کا بکہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا دیش کسی بھی طرح سے جنگ کا حصہ نہیں موسیقی اس کے لیے اتری ازرائیل پر حیزباللہ کے نون سٹاپ تھملے ہیں جس کو روکنا ہے ازرائیل کے لیے مشکل ہو چکا ہے حیزباللہ کا پہلا دھماگر حیزباللہ کا دوسرا دھماگر حیزباللہ کا دوسرا دھماگر ایک ہی سرچکل سٹرائک میں حیزباللہ نے ازرائیل کی تین آنکھ پھوڑ ڈالے موسیقی پہلی آنکھ ایسے دھماگر دوسری آنکھ پر ایسا دھماگر دیسری آنکھ پر ایسے دھماگر حیزباللہ نے مسائل اٹیک کر کے ازرائیل کی تین آنکھوں کو پھوڑ ڈالا یہ میران ایس سرپیلانس بیس ہے اور یہاں ازرائیل کے ریڈار پر کمیٹیشن سسٹم ہے جس سے وہ لیبنان نے حیزباللہ پر نظر بڑھائے رہتا تھا سیٹیلائٹ تظویریں دیکھیں تو لیبنان بورڈر پر یہ ہے ایسرائیل کی تین آنکھ یعنی تین گلوپ ریڈار اور ساتھ میں ہے ایسرائیل کی کمیٹیشن ٹاور یہ میران ایئر سرپیلانس بیس ہے جسے تیار کرنے کے لیے ایسرائیل نے اربوں روپے خرچ کیے تھے نسراللہ نے سائپرس کو لے کر کہا ہے کہ اگر ایسرائیل نے حملہ کیا تو ہم زمین، ہوا اور پانی ہر طرح سے ان پر جوابی اٹیک کریں گے اس سے بھومہ دے ساغر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے یعنی سائپرس کو ہزبولہ تباہ کر ڈالے گا ہزبولہ بینہ کسی نیام اور سیما کے لڑنے کو تیار ہے اور اس دوران نسراللہ نے اپنی راکٹ فورس کا بھی ذکر کیا ایتنا دیکھ کاری سائپرس کی آلت خراب ہوگئے موسیقی موسیقی δεν είναι ευχάριστες οι δηλώσεις αλλά δεν αναποκρίνονται σε καμία απολύτως περίπτωση